بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو مائی یوٹیو فیملی سردیاں ہیں اور سردیوں میں ہم لوگ فیش اور پائے ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور عموماً ہر دوسرا بندہ پائے بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پائے بنانے کی اتنی آسان اور مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گا کہ جب آپ اس کو بنائیں گے اور جس کو بھی کھلائیں گے وہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا اور آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ اس کو کس ریسٹورانٹ سے لے کر آئے ہو تو ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں تو آئے چلتے ہیں اور جلدی سے پائے بنانے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ پائے بنانے کے لیے ہم نے ایک عدد پریشر ککر لینا ہے اور یہاں پہ پریشر ککر میں ہم نے ڈال دینے ہے یہ میرے پاس تقریبا جو ہے یہ ساڑھے تین سے چار کلو گرام کے جتنے پائے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پائے آپ اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو نارمل مٹی کے بلتر میں یا جونس آپ کے پاس پہن ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے کتنا بنانا ہے کتنا کو کرنا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں بعد میں تو یہاں پہ پائے لے کر آپ نے ان کو اچھی طرح سے گرم پانی سے واش کر لینا ہے اور پھر ان کے پیسیز آپ نے کروا لینے ہیں اور یہاں پہ پائے کی شوربے کو مضید ریچ کرنے کے لیے ہم اس میں ایک کلو نلیاں ڈالیں گے یہ بیف کی نلیاں ہی ہیں جہاں سے ہم لوگ پائے لیتے ہیں گوشت لیتے ہیں ان سے کہیے گا آپ کو وہ ایک کلو نلیاں دے دیں تو یہ آپ کو وہ ایک کلو نلی دے دیں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد بڑے پیاز تو پیاز کو چھیل کر ان کا چھلکہ اتار کے ان کو دو ٹکڑوں میں ہم نے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین عدد لیسن کے بنچ اس میں ڈال دینے ہیں اور یہاں پہ ایک پا یار کھے گا جب بھی آپ نے پائے کی یخنی بنانی ہو یا آپ نے مٹن کی چکن کی یخنی بنانی ہو تو آپ نے ہمیشہ لیسن کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کو چھیلنا نہیں ہے چھلکہ نہیں اس کا اتارنا اور اس کو سینٹر سے ہاف کٹ کر کے یہ ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں تو یہاں پہ تین بنچ لے کر اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو سینٹر سے ہاف کٹ کر کے اس میں ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ثابت گرہ مسالہ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس میں تین عدد دارچنی کے بڑے ٹکڑے ڈال دینے ہیں آٹھ سے دس عدد ہم نے اس میں سبز الائچی شامل کر دینی ہے پانچ عدد ہم نے اس میں کالی الائچی شامل کر دینی ہے دو عدد بادیان کے پھول شامل کریں گے پندرہ عدد ہم اس میں لونگ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے اس میں سونف شامل کر دینی ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں سابت کالی مرچیں شامل کر دینی ہیں ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں لال مرچ کا پاورڈر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ لیٹر کے جتنا پانی شامل کرنا ہے یہاں پہ تقریباً جو ہے یہ پانچ لیٹر کے جتنا پانی میں نے ابھی شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو کھولنا ہے اس کا پریشر ریلیز کرنا ہے اور مزید ہم نے اس میں گرم کر کے پانی جو ہے وہ مزید ہم نے اس میں تین سے چار لیٹر شامل کر دینا ہے کیونکہ ایک بار یا رکھے گا میرے پاس برتن چھوٹا ہے تو اس لئے میں اس میں دو دفعہ پانی ڈال رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہے تو آپ اس میں ایک مرتبہ ہی پانی ڈال دیجئے گا اور پانی ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے کھک کر لیجئے گا تو میرے پاس یہاں پہ ٹائم کم تھا تو ہم یہاں پہ پریشر کھکر کو بند کریں گے اور اس کو ہم نے اڑھائی گھنٹے کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ کھک کر لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس بڑا پریشر کھکر نہیں ہے تو آپ سمپل اس کو اس طرح کسی بھی بڑے برتن میں ڈال لیں اور اس برتن کے کناروں پہ گندہ ہوا آٹا جو ہوتا ہے کہ ہم روٹی بناتے ہیں وہ لگا کے اس کو اچھے سے کور کر دیجئے گا اور اس کے اوپر کوئی بھی وزن والی چیز رکھے آپ اس کو چار سے ساڑھے چار گھنٹے لازمی کھک کر لیجئے گا لیکن اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے تو آپ اس کو آور نائٹ جو ہے وہ میڈیم لو فلیم پہ رکھ دیجئے گا پکنے کے لیے اور شاہر جب پائپ بنے گئے تو بیلیو می وہ ایسا ہی ٹیس دیں گے جیسا یہ پریشر ککر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کک کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اڑھائی گھنٹے کے بعد جی تو می یوٹیو فیملی یہ دیکھئے یہاں پہ پائے جو ہے ان کو ہم نے اڑھائی گھنٹے کے لیے کک کر لیا تھا اور دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھے سے کک ہو چکے ہیں اگر آپ ابھی سے اس کی لکچہ کریں تو ماشاء اللہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں جتنے بھی پائے کے پیسیز ہیں ان کو ہم نے سیپرٹ نکال لینا ہے اور اس کے اندر جو یخنی ہے اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور جتنے بھی اس میں ثابت گرہ مسالے پیاز تھا لیسن تھا ان کو ہم نے اچھی طرح سے دبا دبا کے ان کا بھی جو رس ہے وہ نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پائے ہم نے سیپرٹ ایک برتر میں نکال لیے ہیں اور یہاں پہ یہ یخنی تھی وہ ہم نے سیپرٹ ایک بول میں نکال لی ہے اور اس کے بعد یہ جو سابت گرہ مسالہ پیاز اور لیسن تھا اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے دبا دبا کے ان کے اندر بھی جتنے جوسز تھے وہ ہم نے نکال لیے ہیں تو ابھی یہاں پہ ان سبھی چیزوں کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور جو مین کام ہے بنائی کا اور آگے کس طرح سے ہم لوگوں نے ان کو کوک کرنا ہے اس کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک پین میں ڈال دیں گے ایک کپ کے جتنا گھی یا کوکنگ آئل ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے دو عدد بڑے پیاز لیے تھے اور ان کو چھلکا اتار کے موٹا موٹا کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے پندرہ عدد لیسن کے جوے لیے تھے اور دو بڑے ٹکڑے ہم نے ادرک کے لیے تھے اور ان تینوں چیزوں کو ہم نے دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد ہم نے ایک چوتھائی کپ کے جتنا پانی شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا تو یہ پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ ہے جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو میڈیو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے بھول لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ یا حسب ضرورت نمک ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے دو چائے کے چمچ حلدی پاورڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاورڈر شامل کریں گے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ان تمام مسالہ جات کے ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں گریجولی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے تو جتنی اچھی آپ لوگ مسالے کی بھنائی کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے وہ پائے میں ٹیسٹ نکل کر آئے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے مسالے ڈال کر اس کی پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھنائی کر لی تھی اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ابلے ہوئے پائے جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ پائے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی دس منٹ کے لیے میڈیون فلم پہ بھنائی کر لینی ہے اچھی طرح سے ہم نے ان کو بھون لینا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ چھوٹے پائے کی ریسپی چاہتے ہیں بکرے کے جو پائے ہوتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا ریسپی وہ بھی بہت کمال کی ریسپی ہے اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم لوگ کسی اچھے ریسٹوران میں بیٹھ کے چھوٹے پائے کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پائے ڈال کر ہم نے مزید اس کی دس منٹ کے لیے بھونائی کر لی تھی اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یخنی اور یہ یخنی شامل کرنے کے بعد ہم نے مزید اس کو کوک کرنا ہے تو ایک بھایا رکھے گا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو اس کا شوربہ ہے وہ زیادہ رکھنا ہے یہ کام رکھنا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ شوربہ جو ہے کم ہے یخنی یہ کم ہے آپ کے شوربے کے لحاظ سے تو آپ اس میں مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یخنی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے میڈیو فلیم پہ کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یخنی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے میڈیو فلیم پہ کوک کر لیا ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر تو گرم مسالہ پاورڈر بہت زیادہ مت شامل کیجئے گا ورنہ جو اس کا فلیور ہے وہ کڑواسہ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور بالکل لو فلیم پہ ہم نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے کک کر لینا ہے تاکہ جو ہم اس کے اوپر تری آتی ہے وہ بھی آج ہے اور جو ہم نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے اس کا بھی ایک اچھا سا فلیور جو ہے وہ یخنی میں چلا جائے تو ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ الحمدللہ ہمارے جو پائے ہیں وہ بن کے بالکل ریڈی ہیں اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی زبدس خوشبوج ہے وہ آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے بہت اچھے سے پائے تیار ہیں ان کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ میں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پائے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اور اس کے اوپر جو نلیاں تھی اس میں سے اندر سے میں نے مکھ نکال لی ہے تو آپ کی اپنی مرضی اگر آپ اس کے اندر سابو سبز مرچے یا سبز دھنیاں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ پائے کی ریسپی جی کینہ پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چاول کی پینیا بنانے کی اوٹھینٹیک ریسپی شیئر کروں گا جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری فیملی میں میری دادی اماں میری نانی اماں پھر اس کے بعد میری امی جان جو ہے وہ کس طرح سے چاول کی پینیا بنایا کرتی تھی سیم وہی ریسپی سیم وہی ٹیسٹ سیم وہی ذائقہ سیم وہی اجزاء میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے جس آپ نے پانی اور جو گڑ کی میرمنٹ ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو باقی آپ کی پینیا جو ہے وہ ایک دم اے ون بنے گی تو یہ چلتے ہیں اور جلد اسے پھر چاول کی پینیا بنانا شروع کرتے ہیں تو چاول کی پینیا بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے چولے پہ شیرہ بننے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے پین میں ڈال دینا ہے ایک لیٹر کے جتنا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں اڑھائی کلو یعنی کہ دو کلو پانچ سو گرام گڑ شامل کر دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں چھے کلو چاول کے آٹے کی پینیا بنانے کے لیے اڑھائی کلو گڑ اگر ڈالیں گے تو یہ بالکل ایک پرفیکٹ بیلنس میٹھا اس میں ہوگا لیکن اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں دو کلو گڑ شامل کر دیجئے گا لیکن اگر آپ زیادہ تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں تین کلو کے جتنا گڑ شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم نے گڑ اور پانی کو میڈیم فلیم پہ اتنا کوک کرنا ہے کہ گڑ جو ہے وہ اس میں اچھے سے ڈیزولو ہو جائے ایک بات چیار رکھئے گا پینیا بنانے کے لیے گڑ جو ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا لیا جاتا ہے جو سفید سے کلر کا ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے جو کالا گڑ ہوتا ہے اس کا استعمال ہرگز مت کیجئے گا تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیچئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہاں پہ جب تک گڑ اور پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو رہے ہیں تب تک ہم اس کی جو باقی کی اجزاء ہیں انگریڈینٹس ہیں چیزیں ہیں ان کو ہم نے ایک بڑے برتن میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جب شیرہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم نے پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو مکس کیا جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا برتن لینا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے چھے کلو چاول کا آٹا یہ ایزی لی مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے چکی والوں کے پاس اویلیبل ہوتا ہے آپ چکی والوں کے پاس جائیں اور ان سے بولیں کہ آپ کو پینیا بنانے کے لیے چاول کا آٹا دے دیں یہ بلکل باریک اور بلکل موٹا بھی نہیں ہوتا بلکل دردرا سا یہ چاول کی پینیا بنانے والا آٹا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک کلو کے جتنی مونگ پھلی لے کر اس کو ہم نے دانے نکال لیے تھے تو یہ اراؤنٹ میرے پاس ساس سو پچاس گرام مونگ پھلی کے دانے ہیں آپ حسبت ضرورت جتنا چاہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں اور پانسو گرام ہم نے اس میں جو دیسی والی چھوٹی والی کشمش ہوتی ہے وہ شامل کر دینی ہے کشمش کی ڈنڈیاں اچھی طرح سے اتار کے اس کو اگر آپ نے دھونا ہے تو دھونے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیجئے گا کپڑے کی مدد سے یا دھوپ میں رکھے کیونکہ اگر ہم یہ پانی والی کشمش اس میں ڈالیں گے تو پینیاں جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گی بہت جلد یہ خراب ہو جائیں گی اس لئے آپ نے جب بھی کشمش اس میں ڈالنی ہے اس کو اپنے دھو کے اچھی طرح خوشک کر کے پھر آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور تین سو گرام کے جتنے ہم نے اس میں سفید تل شامل کر دینے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرائی نٹس جو آپ نے ڈالنے ہیں میواجہ جو آپ نے اس میں ڈالنے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں بادام بھی ڈال سکتے ہیں گری بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں پستا کاجو جو دل کرے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں شروع سے ہی یہی انگیڈرز کے ساتھ پینیا کھاتا آیا ہوں تو میں سیم وہی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا تو یہاں پہ نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت طرح کی جو ہے وہ پینیوں کی ریسپی مل جاتی ہے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو اچھی لگے آپ اسی کو دیکھتے ہوئے آپ پینیا بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو گڑ اور پانی ہے یہ اچھے سے پانی میں ڈیزولو ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کے تیار ہونے کی کیا نشانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پانچ منٹ کے بعد جسٹ آپ نے اس کا اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی آپ نے کوئی بھی ایک تار یا دو تار جہا وہ نہیں بنانی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گڑ کے شیرے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اگر ہم اس طرح چمچ پہ ڈالنے کے بعد شیرہ اس طرح کریں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک گاڑا سا جو اینڈ پہ بابلز ہے وہ نیچے ڈراؤپ بننا شروع ہو جائے گا یہ اس کی پرفیکٹ کنسیسٹینسی ہے اگر آپ اس طرح فنگرز کے اوپر کریں گے تو آپ کو چپ چپاہٹ سی محسوس ہوگی لیکن ابھی اس کی ایک تار یا دو تار نہیں بنے گی تو یہاں پہ ابھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے نو سو گرام کے جتنا گھی تو میں یہاں پہ ڈالڈا گھی کا استعمال کر رہا ہوں آپ دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور فلیم بند کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ گھی جو ہے وہ اچھے سے شیرے میں ملٹ ہو جائے کیونکہ اگر ہم فلیم کو بند نہیں کریں گے تو شیرہ جو ہے مزید پکتا رہے گا اور اگر پکنے کے بعد یہ ایک تار کا بننا شروع ہو گیا تو پینیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گی ان پینیوں سے پھر آپ کسی کا سر تو پھار سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کھا نہیں سکیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ گھی جو ہے وہ دیزولو ہو چکا ہے میلٹ ہو چکا ہے شیرے میں ابھی ہم نے اس کو چھان کے استعمال کرنا ہے تو میں ڈیریکٹلی جو ہے وہ اس کو باقی کے میٹیریل میں چھانتے ہوئے ڈالتا جاؤں گا تو ایک دم سے سارا شیرہ آپ نے اس میں نہیں شامل کر دینا تھوڑا تھوڑا شیرہ آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے نکس کرتے جانا ہے کیونکہ سام ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ شیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم سارا شیرہ اس میں ڈال دیں گے تو ہماری پینیاں جو ہے وہ بلکل ہی نرم رہیں گی سیٹ نہیں ہوگی اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شیرہ ڈالتے جانا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو یہاں پہ جتنا شیرہ میں نے بنایا تھا وہ سارا شیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سارا شیرہ ہی استعمال ہو گیا تھا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو چاول کا آٹا ہے وہ کہیں سے بھی خوشک نار ہے وہ اچھے سے شیرے میں مکس ہو جائے تو یہ دیکھے جی یہاں پہ شیرہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ابھی اس کی پینیاں بنانی ہے ہم نے تو ایک تھوڑا سا میٹیریل لے کے آپ نے مکسچر لے کے اس کی ایک گول سی بال بنا لینی ہے تو دیکھیں اس طرح کی جو ہے اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے تو یہ ہماری ایک پینی جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہے اسی طرح آپ نے باقی کی ساری پینیاں بھی تیار کر لینی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارے میٹیریل کی چاول کی پینیاں بنا کے تیار کر لی ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو رکھا ہے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے ری شیپ کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ تھوڑی سی سوفٹ ہے نرم ہے اس لیے آپ نے سنگل لیئر پہ ان کو رکھنا ہے آپ نے کبھی بھی اوپر تلے دو تین لیئر میں آپ نے نہیں رکھنا ورنہ یہ ایک تو ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گی اور پھر ان کو سیپرٹ کرنا مشکل ہوگا اس لیے آپ نے ان کو سنگل لیئر میں رکھنے کے بعد آپ نے دو سے تین گھنٹوں کے بعد ان کو مزید دوبارہ سے ری شیپ کر لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری پینیا بنانے کی ریسپی یقینا پساند آئی ہوگی آپ یہ پینیا بنائیں ان کو دو تین ماہ تک بہت آرام سے سٹور کر حالید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو می یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک اول سٹائل گاجر کی کھیر کی ریسپی شیئر کروں گا کیونکہ ہم لوگ سردیوں میں گاجر کا حلوہ اور گجریلا بناتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ ایک اول سٹائل ریسپی ہے جو کہ ہمارے گروں میں ہماری فیملی میں بہت ہی سالوں سے چلتی آ رہی ہے کیونکہ گجریلا اور جو گاجر کی کھیر ہے یہ دو مختلف ریسپی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ آئل گاجر کی کھیر بنانے کے لیے ہم نے پین لینا ہے اور پین میں ہم لوگوں نے چار کلو قدو پکاتے ہیں اور پھر چینی ڈال کے بھی مزید پکا کے ہم لوگ گجریلا تیار کر لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی محنت کرنے والی ریسپی ہے اور جب آپ اس پہ محنت کریں کے بعد جب آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو کور کیے بغیر رہی کک کریں گے اور کک کرنا ہے ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے تا کہ گاجرے جو اپنا پانی ریلیز کر دیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ تقریبا گاجروں کو کک ہوتے ہوئے پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں 10 منٹ کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے مزید ان کو 15 سے 20 منٹ کے لیے میڈیم فلم پر کک کرنا ہے تا کہ جو پانی ریلیز ہوگا وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ قدوکش کی ہوئی گاجروں کو کھ ہوتے ہوئے تقریبا 25 منٹ ہو چکے تھے اور پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے گاجروں کی کرنی ہے بھنائی تو اس کے لیے ہم نے تین چوتھائی کپ کے جتنا گھی شامل کر دینا ہے میں ڈالڈا گھی کا استعمال کر رہا ہوں آپ کوکنگ آئل یا دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ گھی ڈالنے کے بعد ہم نے دس منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاکہ گاجرے جو اچھی س سے دس منٹ کے بعد تو آپ نے اس ریسپی کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو گاجر کی کھیر تیار کی جاتی ہے کیا وہ سیم اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے یا آپ لوگ گجرے لے کی گھی میں بھون لیا ہے اور اب یہ ہم نے شامل کر دینا ہے چار لیٹر کے جتنا پانی اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم گھنٹا پانی میں بھگھو دیا تھا اور بھگھونے کے بعد دیکھیں اب یہ چاول بھی نرم ہو چکے ہیں اور یہاں پہ چاول کو اچھی طرح کھیر کا جو ایک ٹیکس چور آتا ہے وہ بھگو نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ گاجروں میں پانی ڈالا تھا اس میں اُبال آنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے چاول کو اچھی طرح کرش کیا تھا چاول ہم نے شامل کر دینا ہے اور مکس کر کور کر دینا ہے کور کر کے ہم نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ کھو کر نا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے کھو کھو جائیں گل جائیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چاول کو کھو کھو ہوتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور چاول بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو اگر اس میں کوئی کسر رہ بھی گئی تو وہ دودھ ڈالنے کے بعد نکل جائے گی تو یہاں پہ ہم نے پانچ لیٹر کے جتنا فریش دودھ شامل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس فریش دودھ نہیں ہے تو آپ نے ڈبے والا فل کریم ملک استعمال کرنا ہے جو ٹی وائٹ مرز ہوتے ہیں ان کا آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لی چھوئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہو جائے اور ایک ہمارے پاس جو کھیر کی کنسسٹینسی ہے وہ آ جائے تو چمچ آپ نے مسلسل چلاتے جانا ہے ورنہ اس ٹیج پہ کھیر نیچے لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جتنی بھی محنت ہے اور پیسہ ہے وہ برباد ہو ہو جائے زائع ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے تھے اور کھیر گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ ابھی اس ٹیج پہ ہم نے چینی شامل کر دینی ہے تو میں نے یہاں پہ اس میں ساڑھے چار کپ کے جتنی چینی شامل کی ہے تو اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ حسب ضرورت کامیہ زیادہ بھی چینی شامل کر سکتے ہیں اور چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے مزید کک کرنا ہے تاکہ جو ہم نے چینی ڈالی ہے وہ بھی اپنا پانی ریلیز کرے گی اور وہ پانی جب ریلیز ہوگا تو چینی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے کیونکہ اگر آپ نے پندرہ منٹ تک اس کو نہ کک کیا نہ پکایا تو جب آپ کھیر کو ریڈی کر لیں گ تو تھنڈا ہونے کے بعد کھیر پانی چھوڑ دے گی اس لئے کم سے کم آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے لازمی کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ گاجر کی کھیر تیار ہونے پہ ہے اور اس ٹیج پہ ہم کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور فلیم بند کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو اگر آپ گرم گرم ہی اس کو برتنوں میں ڈال لیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اس کھیر کو اس چی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا میں اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش نہیں کروں گا جو جس میں اس میں مونگ پھلی شامل کی تھی میں وہ ہی شامل کرنی ہے کیونکہ میں اس کو پیور دیسی طریقہ ہے اس طریقے کی کھیر کو بنایا ہے میں نے اس کے اوپر کوئی بھی ڈرائی نٹس کا مزید استعمال نہیں کیا ہے اگر آپ اس میں بادام پیستے وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں ہماری بہت مزیدار سی جو اول سٹائل گاجر کی کھیر ہے یہ بند کے بلکل ریڈی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولی درزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ